السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شورٹ موٹیویشنل سٹوری نو بڈی ہلپس ان دیفکل ٹائم کوئی بھی مدد نہیں کرتا مشکل وقت میں ریٹن باید تارک عزیز یہ ایک صحیح سٹوری ریلیٹڈ ٹو می ایک سچی کہانی ہے اور اس کا تعلق مجھ سے ہے When I became father I did not have money to pay hospital bill Let me tell you in 2013, 2014, 2015, 2016 even today I have nothing My father always told me You know nothing You know nothing میرے فادر کہتے تھے اب نہیں کہتے اب صرف مجھے دیکھ کے مشکراتے ہیں کہ تو کچھ نہیں جانتا Seriously Still I know nothing ابھی بھی میں کچھ نہیں جانتا میں نے I had I had 9,000 روپیز at that time میرے پاس اس وقت 9,000 روپیہ تھے I borrow from my friend my childhood friend that money I borrow from my friend میرے پاس 9,000 روپیہ تھے اور میں نے اپنے بچپن کے دوست سے مانگے تھے because کیونکہ کیونکہ I had to pay مجھے ادا کرنے تھے in hospital hospital کے لیے مجھے ادا کرنے تھے because hospital bill was 15,000 and I had only 9,000 روپیز میرے پاس صرف 9,000 تھے اور hospital کا bill تھا 15,000 10,000 iis is something تھا میں نے غلطی سے کہہ دیا counter پہ please give me some discount مجھے تھوڑا discount دیجئے گا یہ بہت funny بھی ہے اور بہت دکھی بھی کہانی ہے funny اس طرح کہ آپ کو پتہ چلے گا میں نے ایسی بولا بھائی مجھے discount دیجئے گا he knew me he knew me وہ مجھے جانتا تھا he told shame on you تارک شرم آنی چاہیے تمہیں تارک i'll look at his eyes میں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا what is he saying what was he saying وہ کیا کہہ رہا ہے he was saying to me shame on you تارک شرم آنی چاہیے تمہیں you are asking discount تم discount مانگ رہے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے then he explain پھر اس نے وضاحت کی your father has a big shop آپ کے والد کی بڑی دکان ہے your brother has a big shop آپ کے بڑے بھائی کی آپ کے بھائی کی دکان ہے your elder brother younger brother has shop your house is the biggest house in the local area and you are asking for discount آپ کے بھائی کی دکان ہے آپ کے والد کی دکان ہے آپ کا گھر علاقے میں سب سے بڑا ہے اور آپ discount مانگ رہے ہیں ڈنیوں آپ کے آپ پایی کی ڈای کی کوسید والد ہی ڈای کی ایسر ایسر ڈای کی ایسر پایی کی وہ یہ سوچتے تھے سب ہی سوچتے ہیں تاریک ایک سیٹھ ہے کیونکہ ایک بڑے سے گھر میں رہتا ہے اس کی تنخواہ کم سے کم پتہ نہیں کتنی ہوگی کوئی یہ نہیں جانتا کہ تاریک دوپیر کا اور رات کا کھانا ہی نہیں کھاتا کیونکہ پیسے نہیں ہوتے لیکن سب وہ دیکھتے ہیں جو نظر آتا ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے جس میں میں رہتا ہوں جس گھر میں میں رہتا ہوں اس میں کبھی کسی نے جھاک کے نہیں دیکھا کہ کس طرح رہتا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے میری زندگی شروع ہوتی ہے مزاق سے اور مزاق پہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اس شخص کی غلطی نہیں تھی کہ اس نے مجھے بولا شیم آن یو تاریک جو اسے نظر آیا وہی اس نے کہا یار اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو تمہارے بھائی اتنے اتنے اچھے اچھی ہزارہ لاکھوں روپے کمار ہیں اور تم ڈسکارڈ مانگ رہے ہوئی پندرہ ہزار میں اس وقت میری سیلری دس ہزار تھی سو لٹس سٹارٹ اور لوگوں کو لوگ آج تک اس بات پہ ہستے ہیں کہ تاریک سیٹ نے ڈسکارڈ مانگا یار شرم آنی چاہیے تاریک سیٹ تمہیں شرم آنی چاہیے تمہیں ڈسکارڈ مانا دن آفتر درد ای نیور آسک فور ڈسکارڈ ای نیور سے پلیز گیو می اڈسکارڈ میں نے کہا میں نے ایک نیور سے پہلے ہمیں سیٹ پہلے ہمیں سیاں ہمیں آپ کو پہلے ہمیں ہمیں جو سکتے ہیں ہمیں ہمیں گفتر اور ہمیں ہمیں گفتر یہ ہے یہ خیال تک ہے یہ حقیقت ہے میں لگتا امیروں کی طرح ہوں اگر مجھے دیکھا جائے میرے والد کو دیکھا جائے میرے بھائیوں کو دیکھا جائے اور جس گھر میں میں رہتا ہوں اسے دیکھا جائے تو I live like a rich man but the true is لیکن حقیقت یہ ہے I'm the poor person لیکن میں غریب ہوں and the low middle class if I talk about myself I'm a poor so let us start the story when I became father I did not have money to pay hospital bill جب میں والد بنا فادر بنا میرے پاس پیسہ نہیں تھا ادا کرنے کے لئے hospital کے bill کا I requested to my father I requested to my father میں نے اپنے والد سے درخواست کی اس طرح دو جملوں میں میں نے درخواست کی تھی یا اس طرح بولے یا اس طرح بولے انگلش میں can you give me some money کیا آپ مجھے کیا آپ مجھے کچھ پیسے دے سکتے ہیں may I borrow some money father may I borrow some money father کیا میں تھوڑے سے پیسے ادھار لے سکتا ہوں آپ سے I asked my father to give me money as a liability my father gave me five hundred ڈوپیس then I got angry and said میرے والد نے مجھے پاس سو روپے ہاتھ میں دیئے اور مجھے غصہ آگیا I got angry and said in this difficult time I need five hundred five thousand ڈوپیس and you are giving me just five hundred ڈوپیس اس مشکل وقت میں مجھے پانچ ہزار کی ضرورت ہے اور آپ مجھے پانچ سو روپے دے رہے ہیں حقیقت ہے انسان expectation بہت کر لیتا ہے میں نے دنیا سے کیا اپنوں سے کیا غیروں سے کیا کسی سے امید نہیں رکھتا سوائے اس رب رب کے جس نے مجھے پیدا کیا i ask i back in front of allah but he did not reply he did not reply لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا یعنی میرے فادر نے جواب نہیں دیا he made me realize انہوں نے مجھے محسوس کرایا that i never saved something for a rainy day انسان کو کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے چاہے وہ اس کا والد ہی کیوں نہ ہو کیونکہ جب سامنے والا شرمندہ کرنے پہ آتا ہے تو آسو آ جاتے ہیں مجھے غصہ بہت آیا تھا لیکن میں نے کچھ کرتا ہوں میں نے کچھ کرتا I hate myself at that time مجھے اپنے آپ سے دفنت ہوئی اس وقت I felt I was nothing میں کچھ بھی نہیں nobody helps in the difficult time and I learn from my life I learn this thing nobody helps in the difficult time you must depend on yourself not others مشکل وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا آپ کو اپنے آپ پر محصر کرنا چاہیے نہ کہ دوسروں پر میں تو اسی امید میں ماراج گیا کہ میرا بھائی ہے میرے والدین ہے یہ سوچ یہ سوچ اچھی سوچ ہے لیکن جب تک جب تک آپ کی شادی نہ ہو جائے جب آپ شادی کر لیے ہوتے ہوئے تو آپ کو سب کچھ آپ ہی کو فیس کرنا ہوتا ہے کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا میرے والد صاحب نے کیا جو بھی کیا وہ صحیح کیا اگر سوچا جائے انہوں نے مجھے احساس دلایا کہ آج تو میں ہوں آج میں دے سکتا ہوں لیکن انہوں نے نہیں دیا کیوں کیونکہ انہوں نے مجھے محسوس کرایا کہ اگر کب تک میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا صرف اس لیے کہ میں غریب ہوں نہیں کیونکہ میں نے مشکل وقت کے لیے کچھ جمع ہی نہیں کیا میں یہ نہیں کہتا کہ میری دس ہزارے میں جمع نہیں کر سکتا کر سکتا ہوں اگر روز دس روپے جمع کروں روز بیس روپے جمع کروں یا مہینے میں سو روپے ہی جمع کر لو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوشش کریں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلائیں مانگنا ہے تو اس ذات سے مانگیں جو ذات کسی ذات کی محتاج نہیں بندوں سے مانگنا چھوڑ دے بندے تنس کر جاتے ہیں مزاق اڑا جاتے ہیں تانے دے جاتے ہیں دے کر سنا دیتے ہیں دے کر جتا دیتے ہیں کن لوگوں سے مانگ رہے ہیں آپ جو دے کر آپ کو عزماتے نہیں ہیں بلکہ جتاتے ہیں اور میرا رب دے کر عزماتا ہے so depend on Allah depend on God not depend on the people I hope you understand and you learn something new from this story you have to depend on yourself آپ کا اپنے آپ پر محصر ہونا چاہیے ok hope you enjoy اللہ حافظ take care